اسلام علیکم دوستو میں عبدالوحید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کل آپ نے یوٹیوب پر بویا کے نئے مائک کا بہت چرچہ سننا ہوگا سو میں نے بھی مناسب جانا کہ اس مائک کو پرچیز کیا جائے اور جب پرچیز کیا تو اس کو یوز کرنے سے پہلے میں نے چاہا کہ اس کی انبوکسنگ آپ کے سامنے کی جائے اور آپ کو بتایا جا سکے کہ اس نئے مائک کے کیا فیچرز ہیں وہ کونسی خوبی ہیں جس نے مجھے متاثر کیا اس مائک کو خریدنے پر اور وہ کونسی خوبیاں تھیں جو میں اس مائک میں چاہتا تھا جو مجھے مل گئی اس سے پہلے میرے استعمال میں بویا کا جس سے میں بھی بھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ مائک تھا یہ ایک کالر مائک ہے جو کہ پی سی لیپ ٹاپ ڈی ایس ایل آر کیمراز اور ہمارے موبائل فون کے لیے یقصہ مفید ہے لیکن سب جگہ پہ کام کرتا ہے اور اس کا جو مارڈل ہے وہ ہے بی وائے ایم ون افکورس یہ مائک بھی بہت اچھا ہے بہت امدہ ریکارڈنگ کرتا ہے نائز ریڈیکشن اس میں بہت ہے کیونکہ نائز کو بہت ریڈیوز کر دیتا ہے اور اپنی پرفارمنس کے وجہ سے یہ مجھے بہت پسند ہے یہ مائک لیکن حال ہی میں بویا کمپنی نے اپنے ایک نیا مائک متعارف کرائیا جس کا مارڈل نمبر ہے بی وائے ایم ایم ون یہ ایک یونیورسل مائک ہے جو کہ پی سی لیپ ٹاپ ڈی ایس ایل آر کیمرہ اور سمارٹ فون کے لیے بنایا گیا ہے اس کے پیچھے اس کے تمام فیچرز منچن کر دیئے گئے ہیں ایک کس کس پرپس کے لیے ہے اور کس فرکرنسی رینج کے اوپر کام کرے گا تمام ڈیٹیلز اس کے اندر اس کے باکس کے اوپر دی دی گئی ہیں اس کے ساتھ اس کی بکلٹ بھی ہے تو آئیے اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ باکس پر جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے کیا بائی لک بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا ہمیں یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم پہلے ان باکس کر لیتے ہیں اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کا باکس اور یہ ہے ہمارا بائیا کا مائک سب سے پہلے اس کے اوپر اس کا مینویل گائٹ اس کو یوز کرنے کا سارا طریقہ کہ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کن کن ڈیوائسز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے کیسے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ غالبہ اس کا وارنٹی کارڈ اور یہ رہا ہمارا بائیا کا خوبصورت مائک اپنے ویڈ فیلٹر یہ مائک دراصل اس میں لگا ہوا ہے میں اس کو پہلے آپ کو نکال کے دکھا دوں یہ ہمارا کنڈنسر مائک نائس بلٹ کوالیٹی کے ساتھ اس سے پہلے جو ہمارے مائک یوز کر رہا ہوں اس میں یہاں پہ ایک حدد سیل انکلوڈ ہے جو ورک کرتا ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ سیل نہیں دیا اس میں براہ راس یہ اپنی ڈیوائس سے کرنٹ لے گا یہ اس کا پیچھے جیک جس میں سے ہم اس کی آوٹپٹ لیں گے اپنے پی سی کے لیے لیپ ٹاپ کے لیے کیمرہ کے لیے یا سمارٹ فون کے لیے یہ ایک فیلٹر ہے جو کہ نائس کو ریڈیکشن دے گا اندر اس کے فارم ہے اور یہ جو فارم ہے یہ ڈبل کام کرے گی یہ ائر فیلٹر کا کام بھی کرے گی اور نائس ریڈیکشن بھی کرے گی تو اس کو اس میں ہم دوبارہ لگاتے ہیں یہ اس طرح سے لگتا ہے باقی سامان اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا آیا ہے باقی سامان میں اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اس کا ہولڈر ہے یہ ہولڈر ہم اس مائک کے ساتھ اس نیک میں لگا سکتے ہیں یہ اس کٹ کے اندر اس کی یہ ہک جو ہے وہ بیٹھ کے آئے گا یہ جہاں سے مائک چھوٹ تھوڑا کم ہوگا اسی جگہ سے اس نے اس کے اوپر لگ کی آنا ہے اس کو میں سارے کو پہلے باہر نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ اس نے کہاں سے اس پین کے ساتھ ہونا ہے یہ اس کا پوائنٹ بنتا ہے جہاں سے اس نے اس کے اوپر اس کے فکس اندر بیٹھنا ہے اس کے اندر اس جگہ سے چونکہ اس کا سائز سب سے کم ہے مائک کا اور یہ فلٹر اس کا کلپ جو ہے وہ اس کے اندر اس طرح سے آ جائے گا جب یہ یوں آئے گا تو اس کے ساتھ اس کو آپ کسی بھی سٹینڈ کے اوپر ماؤنٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈی ایس ایل آر کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ یا کوئی بھی ٹرائپورٹ ہے آپ اس کے اوپر اس کو لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ایک کیبل ہے یہ کنیکٹر کا کام کرے گی یہ رپلنگ میں اس لیے دی گئی ہے تاکہ زیادہ اس کا پھیلاؤ نہ ہو یہ انڈ اس کا مائک میں آئے گا اور اس کو ننٹ ٹرنڈ شیپ میں بنایا ہے تاکہ کام کرتے وقت ہاتھ میں ریکاورٹ نہ ہو اور یہ آپ کے ڈی ایس ایل آر کے اوپر ماؤنٹ ہو جائے گا اور جو مائکرو فون انپٹ ہوتی ہے آپ کے کیمرے کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک یہ پن بھی دی گئی ہے کہ آپ نے سمارٹ فون کے ساتھ لگانا ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا نائس بیگ جس کے اندر آپ اپنے کیمرے کو لے کے ٹرائول کر سکتے ہیں واتر پروف بیگ بہت اچھا کولٹی میں اور اس کو آپ لے کر کسی جگہ پہ بھی ٹرائولنگ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اس فلٹر میں بھی رکھنا چاہئے تو اس فلٹر کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر اس مائک کو آپ آرام سے اس کے اندر کیری کر سکتے ہیں اپنے کیمرے کے ساتھ اور اگر ہم اس کو یہاں سے کلوز کر لیں گے تو واتر پروف محفوظ اور کہیں پہ بھی آپ اس کو ٹرائول کر کے لے کے جا سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا بوئیو کا مائکرو فون کا تعرف جو کیاپلوں کے ساتھ کیا ابھی اس کے ساتھ ہم آئندہ کی یوٹیوب چینل کی ریکارڈنگ ہے وہ اسی کے ساتھ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پرانے مائک میں اور اس مائک میں آڈیو وائز کیا کولٹی میں فرق محسوس ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ